بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے الژی کو ڈسکس کرنا ہے تو الژی بسیکلی ان آرگنیزم کو کہا جاتا ہے جن میں کافی حد تک کریکٹسٹ پلانٹ ہی طرح ہیں لیکن چونکہ پلانٹ کے میار پر وہ پورا نہیں اترتے تو ہر وہ آرگنیزم جو مختلف قسم کے کنگنم میں فٹ نہیں ہوتا اس کو کنگنم پروٹسٹا میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ ہم نے سٹارٹ ویمیٹ اس وجہ سے کنگنم پروٹسٹا کو کہا جاتا ہے یہ نکالے ہوں کا گھر ہے اور اس میں بہت زیادہ ورائیٹی آئی ہے اسی وجہ سے تو الژی پلانٹ لائک پروٹسٹ ہیں ان کے جو جنرل کریکٹر ہیں جنرل کریکٹر میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ کریکٹر ہے جو پلانٹ لائک ہے وہ فوٹو سنتھیٹک ہے اور زمین پر جو زیادہ تر فوٹو سنتھیسز ہو رہی ہے وہ الژی کی وجہ سے ہو رہی ہے یعنی زیادہ تر جو فوٹو سنتھیسز ہیں وہ دریاؤں میں سمندروں میں ہوتی ہے اور دریاؤں اور سمندروں میں پلانٹ کی کونٹیٹی بہت کم ہے الژی اور سائنو بیکٹیریا کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہے فوٹوسینٹسز کا الگی کرتی ہیں اور جو باقی بچ جاتا ہے فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ اس کا زیادہ تر حصہ پلانٹ کرتے ہیں تو پلانٹ کے اور الگی کے علاوہ جو فوٹوسینٹھائٹک آرگنیسم کے بہت بڑا گروپ ہے وہ فوٹوسینٹھائٹک بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا بھی ہیں جو فوٹوسینٹسز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اب ان کو اپنے پلانٹ میں کیوں نہیں شامل کیا کیونکہ ان کے کچھ ڈیفرنسز بھی ہیں پلانٹ کے ساتھ جیسے آپ کی بک میں دو بڑے ڈیفرنس لکھے ہیں سیکس آرگن کے لحاظ سے تو الگی کے جتنے بھی سیکس آرگن ہے جنہوں نے گیمیٹس بنانے وہ یونی سیلولر ہے اور جو زائیگوٹ بنتا ہے وہ پانی میں ریلیز ہوتا ہے اس کی پیرنٹ باڈی اس زائیگوٹ کی پروٹیکشن نہیں کرتی لیکن پلانٹ کے اندر جو سیکس آرگن ہے جسے ہم انتریڈیا اور آرچیگونیا کہتے ہیں تو وہ ملٹی سیلولر ہیں اور جو زائیگوٹ ڈیویلپ ہوتا ہے اس ایمبریو بنتا ہے اور ایمبریو کو پیرنٹ کی باڈی فیمیل پیرنٹل باڈی پروٹیکٹ کرتی ہے تو یہاں پروٹیکشن نہیں ہوتی یہاں پروٹیکشن ہوتی ہے یہ یونی سیلولر ہے ان کے سیکس آرگن اور ان کے سیکس آرگن ملٹی سیلولر ہے اس کے بعد گروت فارم یہ مختلف شکلوں میں ہے جیسے زیادہ تر میمبر ایل جی کے وہ یونی سیلولر ہیں کچھ فیلمینٹوس ہیں آگے فیلمینٹوس بھی دو طرح کے ہیں کچھ ایسے فیلمینٹس ہیں جس میں ہر سیل علیدہ علیدہ نظر آتا ہے جیسے یہ میں نے ڈراغ کی اچھا کچھ کوئینوسائٹک ہیں اچھا کوئینوسائٹک میں کافی سارے سیل آپس میں جڑ جاتے ہیں اور اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ جو درمیان میں دیواریں ہوتی ہیں ہم یہ درمیان والی دیوار نکال دیں تو ایک بڑا سا کمرہ بن جائے تو اسی طرح یہ کافی سارے سیل آپس میں جڑے اور درمیان سے ان کی دیواریں ختم ہو گئی اب ہر سیل کا نیوکلیس پڑا ہے سائٹو پلازم ان کا اکٹھا ہو گیا تو اس وجہ سے کوئینوسائٹک ایسے فیلمینٹ کو کہا جاتے ہیں جس میں کروس والز درمیان میں جو دیواریں تھی وہ نہیں ہیں اور ملٹی نیوکلیٹ اس میں ایک بہت بڑا سائٹو پلازم کا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے جس میں کافی سارے نیوکلیس پڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ملٹی نیوکلیٹ میس آف سائٹو پلازم تو کوئینوسائٹک فیلمینٹس یہاں دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کروس والز نہیں ہوتی بہت سارے نیوکلیس بہت بڑے سائٹو پلازم کے سمندر میں پھر رہے ہوتے ہیں تیر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ سیمپل ملٹی سیلولر پتوں کی طرح محسوس ہوتی ہیں اب ان میں لیوز نہیں ہوتے بلکہ جو شاخے ہیں وہ لیوز کی طرح نکلی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اب ٹرو لیوز کیا ہوتے ہیں ایسی باڈی جس میں کچھ شاخے لیوز کی طرح ہوں کچھ شاخے روٹس کی طرح ہوں کچھ شاخے آپ کہہ سکتے ہیں سٹیم کی طرح ہوں لیکن نہ وہ ٹرو روٹس ہوں نہ وہ ٹرو سٹیم ہو نہ وہ ٹرو آپ کہہ سکتے ہیں لیوز ہوں تو ایسی باڈی کو تھیلس کہا جاتے ہیں اب true leaves سے true stem سے اور true آپ کہہ سکتے ہیں root سے کیا مراد ہے ہر وہ stem like structure جس میں zائلم اور فلوئیم نہیں ہوتا اس کو ہم stem like کہیں گے stem نہیں کہیں گے stem کے اندر zائلم اور فلوئیم کا ہونا ضروری ہے true leaves کے اندر zائلم اور فلوئیم کا ہونا ضروری ہے اسی طرح true roots کے اندر zائلم اور فلوئیم کا ہونا ضروری ہے تو ان کی باڈی میں کچھ root like stem like, leave like structure نظر تو آتے ہیں کسی کسی فنجائی کے اندر جیسے brown algae کے کافی سارے ممبر میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ان میں چونکہ فلوئیم اور zائلم نہیں ہوتے اس فلوئیم کو نہ true roots کہہ سکتے ہیں نہ true stem کہہ سکتے ہیں نہ true leaves کہہ تو ایسی باڈی کو ہم تھیلس کہتے ہیں جس کے اندر نہ proper roots ہو نہ proper stem ہو نہ زائلم ہو نہ فلوئیم ہو اس کے بعد پیگمنٹس اچھا کچھ پیگمنٹس تو ایسے ہیں جو سارے algae کے اندر ہیں جیسے chlorophyll A ہے yellow and orange carotinides اور کچھ پیگمنٹس ایسے ہیں جیسے zanthophyll اور phycorethrine جیسے phycorethrine کی اگزمپل دیکھیں یہ صرف red algae میں پائے جاتا ہے تو یہ کسی میں ہوتے ہیں کسی میں نہیں ہوتے ہیں ان پیگمنٹس کی importance یہ ہے ہم نے جو different phyla بنائے ہیں different phylums بنائے ہیں algae کے وہ on the basis of composition of pigments ہم اس میں پیگمنٹس کا بڑا خیال کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد variety of life cycle بہت زیادہ variation ہے لیکن ایک stage سارے algae میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسے stage آتی ہے life cycle میں جب ان کے پاس کچھ ایسے cells ہوتے ہیں ان کی body کے پاس جو flagellated اور وہ move کرتے ہیں flagellated motile cells یہ تقریباً سارے algae میں ایک ایسے stage آتے ہیں جب اس کے cells motile ہوں گے flagellated ہوں گے لیکن ایک algae جو اس rule کو follow نہیں کرتی یعنی exception یہاں بھی ہے member of red algae do not follow this stage وہ اس stage کو follow نہیں کرتی اس کے بعد habitat سارے aquatic ہیں لیکن زیادہ اس جگہ grow کریں گے جہاں نمی ہر وقت موجود ہوگی جیسے restricted to damp place and wet environment جب بھی ان کو damp place ملے گی restricted کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ محدود ہو جانا جہاں گیل wet condition ہے یعنی moisture زیادہ ہے پانی زیادہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں hot springs ہوگے fresh water ہوگے legs ہوگے canals ہوگے اب یہ سارے ایسے reserve oil اور جو پانی کے ہیں تو ان میں algae کی quantity بھی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد algae کا جو پہلا group ہے جس کو آپ algae کا group کہہ بھی سکتے ہو اور نہیں بھی کہہ سکتے ہو وہ ہے euglenites یہ ایسا group ہے جس کے بارے میں ابھی تک decide نہیں ہوا اس کو protozoan animal like protist کے ساتھ رکھیں یا algae کے ساتھ رکھیں لیکن آپ کی بک میں اس کو algae کے ساتھ رکھا گیا ہے لیکن کچھ بکس اس کو zoo flagellates یعنی protozoan کے ساتھ بھی رکھتی ہیں تو پرانے زمانے میں بھی اس کا problem یہی آتا تھا اب چونکہ یہ photosynthesis کرتا ہے اس وجہ سے پرانے زمانے میں اس کو plant کے ساتھ بھی رکھا جاتا ہے اور plant میں جو چھوٹا group ہے algae اس کے ساتھ یہ رکھا جاتا ہے لیکن in the same time چونکہ اس کے پاس cell wall نہیں ہوتی تو cell wall نہ ہونے کے وجہ سے اس وجہ سے protozoan کے پاس رکھا جاتا ہے کیونکہ protozoan یہ animal like protist ہے اور جب ہم کیونم animal کے ممبر کے بات کرتے ہیں تو ان کا بہت important feature یہ ہے ان کے پاس cell wall نہیں ہونی چاہیے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے پرانے زمانے میں اس کو classify کیا تو اس کو plant کے ساتھ بھی رکھا گیا اور plant کے چھوٹے گروپ algae کے ساتھ رکھا گیا پھر animal kingdom animalia کے ساتھ بھی رکھے اور animalia میں چھوٹے گروپ protozoan کے ساتھ رکھے اور protozoan کا ایک سب گروپ ہے zoophilage اس کے ساتھ رکھا گیا special evolution relation اس کی وجہ کیا ہے plant کے ساتھ ہم کیوں رکھتے ہیں اور protozoan کے ساتھ ہم کیوں رکھتے ہیں پہلی reason تو یہ ہے کہ resemble with plant and green algae یہ plant اور green algae کی طرح ہے in having pigment یعنی وہ pigment وہ چیز ہوتی ہے جو photosynthesis کے لئے light absorb پگمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو photosynthesis کے لئے کیا کرتی ہے light absorb تو آپ کہہ سکتے ہیں جو plant اور green algae میں light absorb کرنے والے photosynthetic pigment ہیں بلکل وہی pigment اس کے اندر بھی ہیں اور چونکہ اس کے پاس selوال نہیں ہے اور اس کے پاس flagella ہے تو اس وقت اس کو zoophilagellates ٹیکسانومک status کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کس گروپ میں لگے ٹیکسانومک گروپنگ سے related ہوتے بیس آن مالیکیولر ڈیٹا جب ہم مالیکیولر ڈیٹا دیکھتے ہیں تو مالیکیولر ڈیٹا یہ شو کرتے کہ اس کو zoophilagellate کی طرح ہونا چاہیے لیکن جب ہم pigment دیکھتے ہیں تو یہ پلانٹ کی طرح کی pigment رکھتا ہے اور جب اس کو جب پلانٹ کو ہم ڈار کنڈیشن میں گروہ کرتے ہیں یعنی اس کو لائٹ نہیں دیتے تو پلانٹ کی ڈیٹھ ہو جاتی لیکن یہ کوئی عجیبی حرکت کرتا ہے کہ جس وقت اس کو ڈار کنڈیشن میں گروہ کیا جاتے تو یہ اپنے pigment کو ضائع کر دیتے اور پھر ہیٹروٹروہ بن جاتے اور انڈو سائٹوسیس کے ذریعے سے خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کو اندھیرے میں گروہ کیا جائے گا تو اپنے پلانٹ کے ساتھ تو پلانٹ کی ڈیتھ ہو جائے گی یعنی ہیٹروٹروہ بن جائے گا اور کچھ اس کے ایسے سپیشی ہیں جو بائی برت پیدائش کے وقت سے ہی ہیٹروٹروف ہوتی اب یہ ملا جولا کام ہے کبھی یہ پلانٹ کی طرح ہے کبھی یہ انیمل کی طرح ہے یعنی پروٹوزون کی طرح ہے کبھی یہ الگی کی طرح ہے اب اس کو کہاں رکھا رہے تو ابھی تک یہ اس کا مسئلہ ہمیشہ سے آتا رہا ہے زوفلیجلیٹس کے ساتھ بھی رکھا جا سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو الگی کے ساتھ بھی رکھا جا سکتے باڈی فارم جتنے بھی یوگلینائٹس کے گروپ ہیں پیگمنٹس ہم نے کہا تو پلانٹس میں گرین الگی میں اور یوگلینائٹ میں تینوں میں ایک ہی جیسے پیگمنٹ ہوتے ہیں کلورو کلورو لے جالا ہوتے ہیں ایک لارج ایک شارٹ اور اسی کے ذریعے سے یہ لوکو موشن کرتا ہے ایک یوگلینائٹ ایک ایسا گروپ ہے جس کے اوپر بہت سارے اوبجیکشنز آتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے اس کے اندر ملا جولا رسپونس ہے کافی کریکٹر اس کے پروٹوزون کی طرح ہے کافی کریکٹر اس کے ال جی کی طرح ہے تو بہرحال آپ کی بک میں اس کو ال جی کے ساتھ ہی کلاسیفائی کیا گیا ہے تو آپ نے اس کو ال جی کی کلاسفیکشن میں یاد رکھنا ہے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ